آج تلنگانہ ریاست کے وزر داخلہ محمد محمود علی کے جنمدین کے موقع پر ٹیار ایس کے ریاستی لیڈر خواجہ بدر الدین اور شید محمود ٹیار ایس کے سینئر لیڈر کی جانب سے انجمن خادم المسلمین یتیم خانہ کاچی گوڑا امبر پیٹ روڈ ہیدرباد میں چھوٹے معصوم بچوں کو خانہ کھلائے گیا اور کتاب تقسیم کی گئی جس کی نگرانی خواجہ بدر الدین ریاستی لیڈر نے کی اس دوران پارٹی کورپیٹر اور علاقہ خائدین اور علاقہ صدر اور ایکٹیو ورکرز کی علاوہ انجمن کی ذمہ داریاں بھی شامل تھے آج انجمن خادم المسلمین میں آیا ہوں میں اور یہاں پر دیکھا ہوں کافی بے حساب بچے ہیں جو سائکڑوں کی تعداد میں یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ادارے کے جو ذمہ دار ہے سید صوف الدین خادری صاحب کو دل کی غیری جو مبارک بات دیتا ہوں ان معصوم بچوں کے لیے کیونکہ تعلیم بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے وہ تعلیم یہاں دی جا رہی ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج چونکہ میرا یوم پائداش ہے تو اس موقع پر مجھے یہاں بلایا گیا ہے میں آیا ہوں مجھے دیکھ کر بیعت خوشی ہو رہی ہے کہ ان معصوم بچوں کے ساتھ رہنے میں ملنے میں بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بچے ہماری کارپورٹر محترمہ بھی یہاں پر موجود ہے تمام ہمارے پارٹی کے کئی لیڈرز موجود ہیں ہمارے بدر بھائی ہے ہمارے مسیب بھائی ہے ہمارے چیئرمن صاحب ایک چیئرمن صاحب ہمرو الدین صاحب ہے مونیر الدین صاحب ہے ہمارے ارشد بھائی ہے اور بہت سے خائدینیاں موجود ہیں میں دل دل سے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ یتیم خانہ کافی زمانے سے چلتا ہے یہاں پر تقریباً سو سال مکمل ہو چکے ہیں اور یہ اس کا فانڈیشن دالنے والے سید خادر موجودین خادری صاحب نے اس کا فانڈیشن دالا تھا کام شروع کیا تھا آج یہ یقیناً سو سال سے یتیم بچوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اس کے لئے میں انتظامیاں کو دل کروں سے مبارک بات دیتا ہوں اور آج میڈیا بھائیوں کا بھی جو آج یہاں پر آئے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں